اسلام علیکم میں نے میز زنر لابی دین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ریسٹ ووٹس اپ کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے اب آپ لوگ ووٹس اپ سٹیٹس کو لائک بھی کر سکتے ہیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے سٹیٹس پر ریپلائے کرتے تھے یا ایموجی بھیجتے تھے سم ٹائم ایموجی جو ہے نا وہ انہیں ڈھونڈنا پڑتا تھا تو اگر آپ کو سٹیٹس اچھا لگے جسٹ آپ ایک لائک کر سکتے ہو دوسرے کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اس کو سٹیٹس اچھا لگ ہے اب بہت سارے لوگ دوسروں کے سٹیٹس کو لائک کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں لائک کرنے کا آپشن دیکھنے کو نہیں ملتا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ لائک کیسے کیا جائے جس طرح میرے سٹیٹس کے اوپر ایک حماد نے لائک کیا ہوا ہے اب یہاں پر مجھے بہت زیادہ سٹیٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اب میں بھی ان کے سٹیٹس کو لائک کرنا چاہتا ہوں تو لائک اب کیسے کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا میرا نام ہے زین چینل کو سبسکرائب روڈیو کو لائک کر دینا ایسے ہیلپو کونٹینڈ آپ کا بھائی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے فرس ٹو فال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے پلی سٹور پر پلی سٹور پر جانے کے بعد سرج کرنا ہے ورڈس ایپ مسینجر ورڈس ایپ کو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے بہت ساری لوگوں کو فیچر اس وجہ سے نہیں ملا ہوگا لائک والا کہ انہوں نے اپنے ورڈس ایپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اپ ڈیٹ کرنے سے ہی آپ جانا ہے اس فیچر کو اویل کر پاؤ گے جیسی آپ اپ ڈیٹ کرو گے آپ نے آ جانا ہے ورڈس ایپ میں اور اس سٹیٹس کے اوپر آ جانا ہے جس کو آپ نے لائک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی میں ورڈس ایپ میں جاتا ہوں اپ ڈیٹ ہوا ہے جس وجہ سے ورڈس ایپ جو ہے وہ بند ہو گیا اب یہاں پر ایک دفعہ ویٹ کر لیں یہ انسٹال ہو رہا ہے اس ٹرم ورڈس ایپ then میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گا اب بھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں نے ورڈس ایپ اوپن کر لیے یہاں پر میں سٹیٹس اوپن کرتا ہوں جیسی اب سٹیٹس اوپن کریں گے یہاں پر نیچے ایک ریپلائے کے بلکل ساتھ ہارٹ والا آئیکن ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اس پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا سٹیٹس لائک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میسیج بھی چلا جائے گا ایک نوٹیفکیشن بھی چلا جائے گا اور سٹیٹس والے سیکشن میں اس کو یہ بھی شو ہو جائے گا کہ اس بندرے سٹیٹس کو اس طرح سے لائک کیا ہے اگر یہ فیچر نہیں مل رہا سٹیٹس کو لائک کرنے کا ملتے ہیں اس ہورمیٹنگ وڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ